نگران وزیراعظم جناب انوار کاکڑ کے ہمراہ میں ہوں عزاز سید اور عمر چیمہ پروگرام ٹاک شاک کیلئے آج کے ٹاک شاک میں ہم نے خصوصی طور پر جناب انوار کاکڑ صاحب کو دعوت دی ہے ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی اور ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں ہمارے پروگرام کا یہ حصہ تفصیلی پروگرام ہے جس میں دو حصے ہیں ایک ان کی ذاتی زندگی ہے کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے ذاتی زندگی گزاری سٹرگل لائف کیا ہے اور دوسرا ان کی بحیثیت وزیراعظم تائناتی اور بحیثیت وزیراعظم ان کے اہداف اور ذمہ داریاں اس کے اوپر بات کریں گے کاغر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اور میں چاہوں گا کہ گفتگو کا بقاعدہ آغاز کریں چیمہ صاحب میرے حال میں آپ بازابتہ آغاز آپ کریں سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں آجا مارکیٹ میں آئی کہ بہت زیادہ خبریں چل دی ہیں میں چاہوں گا کہ آغاز میں ہی آپ اس کے بارے میں کوئی اس کی تصدیق کر دیں یا تردید کر دیں کہ آپ بھی ٹاکشا کے ویورز میں شامل ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں بڑے عرصے سے آپ دونوں کا بطور صحافی جس طرح سے میں آپ کو پرسیو کرتا ہوں میرے خیال میں انویسٹیگیٹیو جنلزم میں آپ دونوں کا اپنا ایک مقام ہے اور میں ریگلرلی پروگرام بھی دیکھتا ہوں اور آپ کے جو پرنٹ میں سٹوریز آتی ہیں ان کو بھی فالو کرتا ہوں تو آج آپ کا ٹاکشاک میں شمولیت اختیار کرنا وہ کیسے لگ رہے ہیں میرے لئے عزاز کا باعث ہے ہمارے لئے بھی عزاز کا باعث ہے عزاز یہ ہے میرے لئے آپ کوئی نام چینج کر دینا چاہئے کیوں گے گلت فہمی ہوتی ہے کہ اس عزاز کی بات ہو رہی ہے یا دوسری کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ ہمارا یہ جو پارٹ ہے یہ کاکٹ صاحب کی ذاتی زندگی پر ہے تو اس سے مجھے ایک میں نے اکتاب پڑھی تھی جارج وشنگٹن ایز ای سیٹیزن کہ ہم عام طور پر جو لیڈرز ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انسان نہیں ہے یہ کوئی ویسے ہی کوئی معبرائی محلوق ہیں تو اس لحاظ سے یعنی کہ جو ایک ایز ای سیٹیزن یعنی کہ آپ کی اس سٹیج پر آئے جہاں آپ ابھی موجود ہیں تو میرے ذہن میں اکثر ایک question آتا ہے کہ آپ prime minister ہیں تو کبھی آپ نے ایسا کو خواب دیکھا کہ میں prime minister بنوں گا on a very serious note شاید میرے تصور میں بھی نہیں تھا یہ اگر میں یہ کہوں کہ جی بچپن سے میرا خواب تھا اور بچپن سے جو ہے میں اس عدف کو لے کر بڑے conscious انداز میں میں نے effort کی ہے تو میں خود کو بھی دھوکہ دے رہوں گا اور اپنے سننے والوں کے لیے بھی دھوکے کا باعث ہو میں ایسا کچھ نہیں تھا عام طور پر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے جو لوگ بڑے عودوں پر بڑے منصر پر بیٹھتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ انہیں کسی نجومی نے یا علم العداد کے کسی ماہر نے کبھی بتایا تھا کہ ان کا ان کو کوئی بہت بڑا عودہ ملے گا کبھی آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے ہاں میرے ساتھ بھی ہوا ہے ایسا کچھ اس کی تفصیل اگر بتائیں تو بڑا اچھا لگے تھا میرے خیر میں ایک دو سال پہلے میں نے کسی ایک صاحب ہیں انہوں نے مجھے ایک ذائچہ انہوں نے بنایا تھا اپنا اور انہوں مجھے کہا تھا کہ آپ کو زندگی میں ایک اعتصاص قسم کا موقع ملے گا اس عودے کی طرف تو اشارہ نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی طور پہ آپ ایک بڑے ممتاز مقام پہ ہوں گے تو آپ کو فرس ٹائم کب پتا چلا کہ آپ پرائم نیسٹر بننے جا رہے ہیں مجھے اس ڈیسیزن سے لگ بگ کوئی ہفتہ دس دن پہلے کی بات ہوگی فارمر پرائم نیسٹر صاحب نے انہوں نے ایک انوے کیا تھا اور جب آپ اب آپ پرائم نیسٹر ہاؤس میں رہتے ہیں پہلے آپ جو منیسٹر انکلیو میں رہتے تھے اس سے پہلے آپ کوئیٹا میں رہتے تھے تو جب آپ ادھر آئے ہیں تو جب آپ پیچھے دیکھتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے ادھر کی لائف میں ادھر کی لائف میں ایک عام انسان میں اور آپ میں کیا فرق ہے جو سچی بات ہے مجھے بعض وقت ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں ایک ایلیٹ امپریزنمنٹ میں آ کے ہوں وجہ اس کی غالباً یہ ہے کہ میں ایک لور منڈل کارس کا آدمی ہوں اور میری زندگی میں کوئی شہانہ لائف سٹائل کبھی بھی نہیں رہا چاہے وہ کوئٹا کے حوالے سے تھا یا ایمن بعد میں میں ایز ای سینیٹر بھی الیکٹو کے آیا تھا تو وہ ایک پارلیمنٹیرین کا جو پریولیج ہے اس سے ہٹ کے میری لائف سٹائل میں کوئی رائیلیٹی نہیں تھی آئی وز نیور ای ریگل پرسن تو میں عام سے اسلامباد کے مختلف مقامات پر مختلف لوگوں کے ساتھ میرا انٹریکشن رہا تو ریلیٹیبلی میں ایک بہت نومل زندگی گزار رہا تھا جس طرح ایک عام پاکستانی گزارتا ہے جس طرح ایک عام پاکستانی گزارتا ہے یہ ایک لیپ جمپ ہے یہ بہت مختلف اس کی ڈیمانڈ ہے اس کے تقاضے مختلف ہیں ظاہر ہے جس منصف پہ مجھے اللہ نے فائز کر دیا ہے اس کے تقاضے ہیں میں ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے جو فیصلے ہیں وہ کر رہا ہوتا ہوں ذاتی زندگی کے بھی لیکن میں ان دنوں کو بہت زیادہ مس کرتا ہوں میں مس کرتا ہوں جہاں میں کسی بھی دوست کو کال کر کے کافی پہ بلا لیتا تھا لنچ پہ ہم اکٹھے ہو جاتے تھے مختلف جنللس تھے مختلف انڈیلیجنشیا سے منسلک افراد تھے پولیٹیشنز تھے وہ آئزادی اب مجھے اس طرح میسر نہیں ہے جس کو میں مس کرتا ہوں اچھا نوار صاحب آج آپ پرائم نیسٹر ہیں آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے بہت کچھ لکھا گیا اس کے بارے میں لیکن ایز پرائم نیسٹر کس طرح سے یاد کرتے ہیں آپ بچپن آپ کا جو ہوا اس میں آپ کے جو پیرنٹس تھے ان میں سے ایک نہیں بھی رہا تو کس طرح سے سٹرگل کی آپ کے پیرنٹ نے اور آپ نے کوئی بچپن کی کوئی ایسی محرومیاں جو آلوی آپ یاد کرتے ہیں اور سوچتے ہو کہ ایک وہ وقت تھا اور ایک آج کا وقت تھا دیکھیں میری والدہ کا انتقال ہوا جب میں ساڑھے چار سال کا تھا لگ بگ میں اور میری ایک ہمشیرہ تھی اور اس کا بھی بعد میں کوئی پینتیس سال کے عمر میں اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور اراؤنڈ سیونٹین ایئرز اس میں جب میں پہنچا تو میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا سال ایک لیاکت نیشنل آسپیٹل میں میں ان کے ساتھ رہا اور وہ جامر نہ ہو سکے اس سے اور انتقال ان کا انیس سو نوے میں پھر ہوا محرومیاں تو تھی جس طرح ایک عام لور میڈل کلاس کے جو افراد ہوتے ہیں وہ زندگی میں مختلف چیزوں کے مطالق دیکھتے ہیں سوچتے ہیں آئی ڈیلائز کرتے ہیں میں بھی اسی پروسس سے گزروں اس میں ایک جو میرا ہمرکاب رہا جو میرا ساتھی رہا میں بچپن سے میں اپنے خالہ کے ہاں پلا بڑھا ان کی ایک سٹیشنری کی دکان تھی کوئٹا میں عبدالغفور سٹیشنری مارٹ کے نام سے تو ہم سکول کے بعد ہاتھ بٹھاتے تھے اپنے کزنز کا جو مجھ سے عمر میں بڑھے تھے اور دو تین گھنٹے کے لیے اس دکان میں ایز ای وولنٹیئر ورکر کے طور پر ہم جو کزنز تھے میرے اور میں ہم پاٹسپیٹ کرتے تھے وہاں سے مجھے اردو کی کہانیاں پڑھنے کا انسپیکٹر جمشید کی سیریز کا اور مختلف اس طرح کی جو چیزیں تھی عمران سیریز بھی پڑھی عمران سیریز کم ہمارے اس میں انسپیکٹر جمشید اس جنریشن میں زیادہ پاپولر تھا اشتیاق صاحب تھے ان کی مصنف ہوگا کرتے تھے لیکن اردو کی کتب ساتھ میں انگریزی کی مطالعہ کا موقع اس سٹیشنری مارٹ نے میرے خیال میں وہاں جو پریزنس ہوتی تھی وہ دو گھنٹے تین گھنٹے میں ہم کبھی کوئی کہانی کی کتاب لے لیتے تھے اس سے مطالعہ کا طرف جو رجحان تھا وہ میرے خیال میں میری شخصیت کا ایک حصہ رہا لیٹر آن شاید اب تک وہ چیز چلتی رہی ٹرانس فارم ہوتی گئی مختلف سٹیجز پہ مجھے مختلف موضوعات کی کتابیں پسند آئیں اور میں پڑھتا گیا لیکن اس نے مجھے بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ میری شخصیت کا ایک ایڈڈ پارٹ آف مای ایڈنٹی بن گیا تھا اچھا مجھے یاد ہے کہ جب آپ ٹرائم نیسٹر بنے تو آپ کے جاننے والے بہت سرے لوگ جس میں جو جنرلسٹ ہیں وہ بھی شامل تھے تو جو ٹویٹس آ رہے تھے وہ یہ آ رہا تھا جی کہ ان کا انہیں کتابوں کا بڑا شوق ہے جے تو میں نے دیکھا کہ ایک اور جنرلسٹ جن کی آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی سکرپٹڈ ٹویٹ ہے کہ بار بندہ کتابوں کا ذکر کرتا ہے تو میرے حال یہ آپ کی ایک شناحت کا حصہ ہے کتابیں میرے خیال میں جو لوگ مجھے بچپن سے جانتے ہیں اس میں کوئٹا کے افراد اور بعد میں کرٹ کالج کو ہارٹ میں میں گیا تو وہاں پہ بھی جو میرے ایسوسیئٹ تھے ان سب کو پتا ہے کہ میری شخصیت میں دو تین چیزیں جو تھی وہ میرے ساتھ چلتی رہی ہیں ایک تو کتاب تھی دوسرا کلاسیکل موسیقی کی طرف میرا بہت زیادہ رو جان تھا پویٹری کلاسیکل میوزک اینڈ بوکس میں ان تین کے اردگرد ریبالف کرتا تھا تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی سکرپٹڈ چیز تھی جو لوگ مجھے ان پرسن جانتے تھے انہیں پتا تھا کہ یہ میرے مطالعہ ذوق میں رہا ہے اور مطالعہ سخن میں رہا ہے اور مطالعہ جو بلکہ میں کہوں گا جو سننے کی جو audible حص میری تھی وہ بھی میری ڈسٹنکشن رہی تھی اچھا کاکر صاحب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ جوانی میں تھے تو ابھی بھی ویسے جوان ہے یہ الفاظ حضف کیے جاتے ہیں تو آپ کی جو رجحان تھا وہ لفٹ کی پالیٹکس کے اوپر تھا آپ نے کارل ماکس اور انہیں چیزوں کو بھی پڑا آپ لفٹ کی طرح پڑے انکلینٹ تھے اور پھر ساتھ آپ کیڈیٹ تالیج میں بھی چلے گے تو یہ ٹرانسپارمیشن کیسے ہوتی رہی دیکھیں میں سمجھتا ہوں شاید میں انٹرنلی میں آئی وز ان اوے مابرک میں انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ کے طور پہ اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں اور وہ جو انٹرنل جرنی تھی آپ جانتے ہیں کہ کولڈ بار کے دوران خصوصی طور پہ بلوجستان اور خیور پختون خواہ کے جو پولٹیکل آلات تھے اس میں نیشنلزم کی پالیٹکس وہاں پہ پختون اسف سے لے کر ڈی اسف تک کا جو سفر تھا وہ ہمارے پیئر گروپس جو تھے اس میں بڑا پاپولر تھا اور میں بھی اس کا ظاہر ہے اسی رومانٹسزم کا شکار ہوا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے میں خود پختون سلٹ پریریشن کا پریزیڈن رہا کالج میں تامیرنو کالج کوئٹا میں اور جو ہی نائنٹین نائنٹی میں جو سوویت کولپس ہوا میرے خیال میں اس کولپس نے ہماری جو انٹیلیکچول سٹینڈنگ تھی یا جو انکلینیشن تھی اس کو بہت بہت جالٹ دیا اور مجھ سمیت بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کا ٹرانسفورمیشن جو ہے وہ فرم لیفٹ ٹو سنٹر آف در رائٹ اور میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سرکمسٹانسز کا پرڈکٹ تھا اس میں میرا شاید از اینڈویجول کوئی انیشیٹیو نہیں تھا وہ حالات ہمیں اس طرف لے کے گئے اچھا لوگوں کی دیچسپی اس بات میں ہوگی کہ آپ نے اپنی زندگی کی جو پہلی نوکری کی تھی وہ بڑی چھوٹی سی نوکری تھی میں یہ چاہتا ہوں کہ اذرا آپ شیئر کریں کہ وہ نوکری کیا تھی سیلری کیا تھی کی مسائل کیا تھے میں نے نائنٹین نائنٹی ٹو نائنٹی ون کا اینڈ نائنٹی ٹو کی شروعات ہوں گی جب میرا بی اے کا اگزام میں نے دیا یون ایچ سی آر کا ایک پروگرام تھا صویرہ جو کہ کرڈش ریفیجیز کی ریپیٹرییشن سے منسلک تھا تو وہاں پہ میں نے ایک انٹرنشپ کی ستارہ سو روپے سے میری ابتدائیہ جو تنخواہ تھی وہ تھی اور وہ کوئی چند ماہ کے لیے میں ان کے ساتھ رہا پھر آپ جنرلیزم میں بھی رہے بلوچستان ٹائمز میں آپ رپورٹر رہے وہ جنرلیزم میں کیسے آئے میں اس نوکری کے بعد میرے وہاں پہ دوست تھے شاہد زلفکار صاحب انہوں نے مجھے انکاریج کیا کہ انگریزی تھوڑی بہتر تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم بلوچستان ٹائمز میں سویل سرویسز اگزام کی تیاری بھی کرو اور ساتھ میں اگر پار ٹائم جوب کر لو تو اس میں بھی کنٹریبیوٹ ہوگا معاش بھی ہوگا تو that's how I ended up working for بلوچستان ٹائمز فسیق بال صاحب مرہوم اس کے اونر تھے اور بلوچستان میں بڑے لوگوں نے ان اداروں میں زمانہ اور بلوچستان ٹائمز میں کام کیا اور میرے امسر کہی بھی آج بھی working journalist کے طور پہ اچھا کاغر صاحب ایک لائف میں شروع میں ambitionز ہوتے ہیں خواب ہوتے ہیں کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں تو جب آپ بھی اسی ایک فیس سے گزرے ہوں گے کہ بچپن میں آپ کی کیا خواہش تھی آپ کیا بننا چاہتے تھے میرے خیال میں میرے جو objectives تھے یا مقاسد تھے وہ phase wise change ہوتے رہے ایسے نہیں تھا کہ میں consistently کسی ایک idea کو یا ideal کو پرسو کر رہا تھا میں civil servant بھی بننا چاہتا تھا مجھے business میں بھی میری inclination تھی کہ میں کوئی independent business private business یعنی وہ start کر لوں politics کا بھی مجھے بعض اوقات خیال آتا تھا کہ مجھے politics میں active participation کرنی چاہیے کیونکہ شروع سے student life سے وہ germs تو موجود تھے development sector میں میں نے کام کیا وہاں پر بھی اس کو as a career میں نے چند سالوں کے لیے اس کو بڑے seriously پسو کیا اور 2005 تک میں کنجیو کے لیے کام بھی کرتا رہا اچھا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو آپ کا schooling ہے وہ کس جگہ بھی ہوئی؟ کس کس جگہ بھی آپ پڑے یا آگے کالج یونیورسٹی کے حوالے سے بھی؟ میں جی سینٹ فرانسز گرامر آئی سکول کوئٹا کا بڑا مشہور مشنری سکول تھا وہاں پہ میرا ابتدا میں مجھے وہیں پہ داخل کیا گیا اور کلاس سیون تک میں بہی رہا پھر وہ اس زمانے میں فیڈل گورمنٹ نومینی کے نام سے ایک سکیم ہوتی تھی اور کشمیر، ارسٹ وائل فاتا بلوستان کے لڑکے یہ ایک کمپیٹیٹیو اگزام ہوتا تھا اور جو اس کو کالیفائی کرتا تھا تو ان کو پھر مختلف پاکستان کے کریٹ کالجز میں پابلک سکولز میں بھیجا جاتا تھا ایک میریٹ لسٹ بن دی تھی تو دیٹ ساو آئی انڈ ایڈ اپ ان کریٹ کالج کو ہٹ اور پھر میٹرک تک میں بہی رہا پھر میرے والسہ کا ڈائیگنوسس جب ہوا کیا ہوا؟ کینسر کا وہ کینسر کی بیماری کی تشخیص ان کی ہوئی تو میں پھر واپس آ گیا سال سوا سال میں ان کے ساتھ ہسپٹل میں ہی تھا تی مرداری کے حوالے سے اور پھر میں نے تامیرنو کالج سے ایف ایسی کی کوئیٹا اور پرائیوٹلی ہی بی اے کیا شکاکر صاحب یہ بڑی دلچسٹ بات ہے کہ آپ کا جو پسے منظر ہے وہ ایک میڈل کلاس کا ایک عام آدمی کا بلکل لوئر میڈل کلاس کا پسے منظر ہے آپ سیاست میں آئے جب آپ کالج یونیورسٹی میں تھے پھر آپ جب اپنی لائف میں آتے ہیں تو جاب بھی کرتے ہیں اور آپ مین سٹیم پولیٹکس میں بھی آتے ہیں حالانکہ پاکستان میں یہ جو پولیٹکس ہے یہ تو بڑا امیروں کا کھیل ہے کیونکہ پیسے بڑے خرچ کرنے پڑتے ہیں تو یہ مین سٹیم پولیٹکس میں کیسے آگئے اور پھر کیا آپ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ آپ اپنے آپ کو انٹرڈیوز کروا سکیں میں پتا ہے بلوچستان میں تو بڑے بڑے سردار ہیں اور بڑے امیر لوگ ہیں تو آپ نے رستہ اپنا کیسے بنایا میں نے جی پہلا الیکشن اپنا دو آزار آٹھ میں کانٹیسٹ کیا تھا نیشنل اسیمبلی ماہ اس وقت پی ایم ایل کیو کی ٹکٹ سے جی پی ایم ایل کیو کی ٹکٹ سے تو اس وقت جام یوسف ورہوم ہمارے صبحی صدر تھے اور پرائمیرلی انہوں نے ہی مجھے ٹکٹ بھی دیا تھا انکریج بھی کیا تھا اور پارٹی نے فنڈ بھی کیا تھا اور وہ ایک واحد الیکشن میں لڑا تھا اس کے بعد کوئی ایس سچ یہ بات آپ کی درست ہے کہ مجھ میں بھی یہ حمد نہیں ہوئی کہ میں الیکٹورل پروسس کو کنٹینیو کرتا اور اس کے بعد میں نے کوئی الیکشن سینٹ کے الیکشن تک نہیں لڑا اچھا آپ کے بارے میں ایک اور چیز بڑی مشہور ہے کہ جو ویسے عام طور پر جو بلوچستان سے سیاست دناتے ہیں ان کے پاس گارڈز ہوتے ہیں آپ جو ہے اگر کوئیٹا بھی جائیں یا بلوچستان میں آپ گارڈ کے بغیر اکیلی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ایک سیکیورٹی کے پوائنٹ اف ویو سے آپ کو یہ کانفیڈنس کیسے آیا کہ آپ کو کوئی خطرات نہیں ہے نہیں خطرات تو یقیناً اس کی سنس ہوتی ہے اور اگر کسی کو یہ سنس نہیں ہو تو وہ ڈینائیل مورڈ میں ہوتا ہے لیکن اللہ کی صفات میں سے جو دو صفتیں ان کی ویوہی ویمیت کہ زندگی دینے والا بھی وہی ہے اور موت دینے والا بھی وہی ہے ایسا نہیں ہے کہ موت دینے والا کوئی اور ہے اور زندگی عطا کرنے والا کوئی اور ہے میرے خیال میں میں نے اس چیز کو بڑا انٹرنلائز کیا ہوا ہے اور مجھے سرٹینٹی کی حد تک اس پر یقین ہے کہ یہ فیصلہ اوپر ہونا ہے نیچے نہیں ہونا نیچے اس کا صرف اظہار ہوتا ہے فیصلہ یہ اوپر ہی ہوتا ہے تو جب فیصلہ اوپر ہونا ہے تو اوپر جو فیصلہ ساز ہے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو اگر آپ ریشنلائز کر لیں جوڑ لیں اور یقین اور امید کے ساتھ رہیں تو میں نے اپنی زندگی کے تجربے میں یہ سکھا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کی پروٹیکشن کیسے ہو رہی ہوتی ہے آپ کی لائف کے اگر میں یہ پوچھوں اس کو یہ اسی سوال کو اس انداز میں پوچھوں کہ آپ کی زندگی کے رہنماس سول کیا ہیں جو جہاں سے آپ ایک ڈائریکشن آپ کی ڈیٹرمن کرتے ہیں دیکھیں میں میرے لیے پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ اس کی ان کے عامال ان کے ارشادات اور انہوں نے زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ ہے اس سے بڑے رہنماع اصول میری نزدیک کوئی بھی نہیں ہے اور اگر اس کے عشر اشیر کسی بھی انسان کو نصیب ہو جائے اور کسی بھی انسان کو یہ توفیق ہو جائے کہ ایک تو ان کا ادراک ہونا شروع ہو جائے اور اس ادراک کے بعد اس کو اپنی زندگی کا چھوٹا سا حصہ بھی بنانا شروع کر دیں تو روح کی کھڑکیاں کھلتی ہیں زہن کی کھڑکیاں کھلتی ہیں ایک ہورائزن آپ کا براڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور میرے خیال میں آپ کو جا بجا کھولی ہیں ذوق کے دیدنے آنکھیں تیری اگر ہر رہ گزر میں نقشے کفے پائے یار دیکھ تو جتنے بھی ایونٹس ہیں اس کے جو فٹ سٹیپس ہیں زندگی میں اس میں آپ کو ڈیوائن انٹرونشن کی جھلک وہ نظر بھی آتی ہے سمجھ بھی آتی ہے اور وہی آپ کی ایک انلائٹنڈ گائیڈنس بھی ہوتی ہے اچھا جب آپ پرائم سٹر بنیں یعنی آپ کی نام ددگی ہوئی ابھی آپ نے حلف نہیں دیا تھا تو میں نے سنا کہ آپ نے اس ٹائم کہا کہ لوگوں نے تو خدا پر یقین کیا ہے میں نے خدا کو دیکھا ہے یہ کیا فیلنگ تھی یہ بات جی بلکل میں نے کہی ہے میں نے بلکل ایک نہیں کئی مرتبہ کہی ہے کہ لوگوں نے خدا کے مطالق سنا ہے میں نے اسے دیکھ لیا مراد میری دیکھنے سے یہ تھی کہ میں جب اس سٹیشنری مارٹ میں ایز ای وولنٹیئر ورکر کے طور پر اپنی زندگی پر نگاہ ڈالتا تھا اور جس طریقے سے میری بچپن کی نوجوانی کی جوانی کی دیلیزیں میں نے جس سٹرگل اور جس مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اور اس کی کلمنیشن پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتی ہے تو لفظ موجزہ اجاز میریکل یہ تمام ان کا مفہوم سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں جب آپ کی نامدد کی ہوئی تو اس کے بعد کا گھنٹہ وہ آپ کا کیسے گزرا یعنی کیا آپ کی کیا فیلنگ سے اس طرح ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس گریٹیٹیوٹ کو یا جو شکرانے شکر نکالنے کی جو کیفیت ہے اس کا اظہار کیسے کروں مجھے اس اظہار کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اچھا یہ جو آپ کی گفتو ہے اس میں زیادہ جو ہے وہ دیوائن انٹروینشن کا آپ نے ذکر کیا کیا پاکستان کا جو ایک عام بچہ ہے جو کہ غریب بچہ ہے لوئر میڈل کلاس کا بچہ ہے بلکل جس طرح آپ نے بچ پر گزارا تو اسے دیوائن انٹروینشن پر زیادہ یقین کرنا چاہیے یا سٹرگل پر زیادہ یقین کرنا چاہیے دیکھیں دیوائن انٹروینشن جو ہے اس پہ جو یقین ہے وہ بستر میں سونے کا نام نہیں ہے ڈیوائن انٹروینشن کا مفہوم یہی ہے کہ آپ سٹرگل کریں اور جو ڈیوائن ہے وہ آپ کا پارٹنر بن جاتا ہے یہ ایک پارٹنرشپ کا نام ہے اور لطافت بے کسافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتا اس کے دو پہلو ہوتے ہیں یہ کسی ایک پہلو کا نام نہیں ہے اگر آپ صرف اس پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے تو تب بھی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی تک ڈیوائن کے ابتدائیے کو بھی نہیں سمجھا اللہ نے انسان کی تخلیق جو کی ہے کی اسی لیے ہے کہ وہ کائنات کو تسخیر کریں اللہ نے نہیں تسخیر کرنی مسخر انسان نہیں کرنے اور اس تسخیر کرنے کے لئے اس کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے لیکن اس سٹرگل میں وہ انڈیپینڈنٹ آن ہز اون نہیں ہے اس کے پاس ایک انفینٹ ہیلپ آویلیبل ہے جو اس کو ڈسپونڈنسی سے یاسیت سے مایوسی سے جہاں جہاں اس سٹرگل میں اس کا سامنا ان چیزوں میں کرنا پڑتا ہے تو وہ انفینٹ ڈیوائن ہیلپ پر وہاں سے اس کو نکالتی ہے اور یہی وہ پارٹنرشپ ہے جو ایونچویلی انسان کے الٹیمیٹ ڈیزائن میں جس میں اس کو پیرگان آف کرییشن کہا گیا ہے جس میں اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے وہ شرف اس کو حاصل ہوتا ہے یہ پارٹنرشپ اور کسی مخلوق کو ابیلیبل نہیں ہے کسی جانور کو نہیں ہے اپنے مقام کو پہچانتے ہوئے میرے خیال میں اس سٹرگل کو جس میں ڈیوائن پارٹنرشپ کا انصر ہے اس کو سمجھتے ہوئے اس کی ڈیریکشن کو درست رکھتے ہوئے کنسسٹنسی کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کی ریالائزیشن کی طرف جانا چاہیے کاغر صاحب بیسے آپ نے انگلیش کا ٹیسٹ و پاس کر لی ہے جتنے آپ نے انٹریوز دی ہیں لوگ آشش کر اٹھے ہیں کہ ہمارا پرائم نیسٹر انگلیش بول سکتا ہے تو آپ فلاسفر بھی ہیں اور وہ اس کا مظاہرہ آپ نے ابھی کیا بھی اوورال اگر میں زبانوں کے حوالے سے آپ سے پوچھوں آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں میں جی براہی ہماری لوکل لیمویج ہے بلوچی ہے فارسی ہے پشتو کے دو ایکسنٹ ہیں بلوچستان میں جو پشتو بولی جاتی ہے اور پھر کرر کالج کی وجہ سے جو پشار ویلی کی یوسف زی ٹرائب کی جو ایکسنٹ ہے پشتو کا یہ تمام اور اردو تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں کہ صحیح تلفز کی ادائیگی اس کی بھی کر لیں اور انگریزی آپ نے ویسے ہی مربانی فرما دیا پنیابی کا آپ نے ذکر نہیں کیا میں آئی ایم ویری فانڈ آف سرائی کی پویٹری اور باب بلل شاہ غلام فرید مجھے جنون کی حد تک ان کی پویٹری سے لگاؤ ہے پویٹری کی سمجھ مجھے آ جاتی ہے اور میں جہاں جہاں الفاظ میں کوئی امپیڈمنٹ ہوتی ہے کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو میں اپنے پنجابی دوستوں سے استفادہ آسل کرتا ہوں لیکن جو پنجابی بولی ہے اس پہ میری کوتائی ہے میری کمزوری ہے کہ میں وہ بول نہیں سکتا سمجھ لیتا ہوں امید ہے کہ آپ یہ کمزوری دور کریں جی کیوں نہیں پنجابی بولی جو ایک بہت اہم اور بڑی بولی ہے پاکستان کی اس کے ساتھ ہمیں اپنا لگاؤ رکھنا چاہیے اچھا کاغر صاحب آپ کی ذاتی زندگی کا والے سے میں اپنی طرف سے آخری سوال کروں گا مجھے یہ فرمائیے کہ آج پرائم نیسٹر ہاؤنس میں موجود ہیں آپ اور یہ بھی ایک سلسلہ ہے یہ بھی ایک سفر ہے جو کٹ جائے گا رگریٹ ہے کسی چیز کا کسی بندے سے زیادتی ہو گئی ہو جو آج آپ کو خیال آیا ہو اس سے ملے ہو یا ملنا چاہتے ہو رگریٹ تو ایسے سچ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں کبھی کبھی اپنی ماں کو بہت مس کرتا ہوں اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کہ ایسا محسوس کرتی اگر وہ آج ہوتی ہیں اور مجھے اس مقام پہ دیکھتی یہ ایک چیز کبھی کبھی میں بہت زیادہ مس کرتا ہوں کچھ یادے ہیں والدہ سے والد سے والد سے تو یقیناً ہے لیکن والدہ ماں یہ میرے لئے لفظ ہے مجھے پتہ نہیں ہے ماں کیا ہوتی ہے مجھے پتہ نہیں ہے مجھے پتہ نہیں ہے مجھے پتہ نہیں ہے مجھے پتہ نہیں ہے